اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو میرا نام ہے امت الرسول اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈسکور اردو نالج دوستو آج ایک نئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں اس چیز پر پہلے کسی نے نہیں لکھا ہوگا اگر لکھا بھی ہوگا تو بہت کم لکھا ہوگا اور نہ ہی اس جانب کسی کی توجہ دلائی ہوگی اس تصویر میں ایک جگہ ایک تخت پر ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے اس تخت کی تصویر کے درمیان میں ایک پتھر ہے یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بیٹھ کر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی اسے تخت دعود بھی کہا جاتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ رکھا گیا بعد میں جب ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ حیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا ان کے بادشاہ ٹائٹس نے یہی پتھر ساتھ لیا اور اسے روم لے کر چلا گیا روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لیا گیا مگر بات یہاں ختم نہ ہوئی آئرلینڈ سے اس نیا پتھر کو اسکوٹلینڈ لیا گیا آئرش اور سکوٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے اس پتھر کا سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوا پھر اسکوٹلینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لیا گیا اب انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کرتے ہیں یہ پتھر اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے اب آتے ہیں اصل حقائقی طرف کہ اس پتھر کی اگلی منزل کہاں ہے یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے حقل سلمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کی مطابق اس تخت داؤد پر ان کا مسیحہ یعنی دجال آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کا ماننا اور عقیدہ ہے کہ اس تخت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس حقل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے یہ حقل این اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصہ موجود ہے اس مقصد کے لیے مسجد اقصہ کو شہید کیا جائے گا اور یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصہ کی بنیادوں کو خوفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کرنا آسان ہوگا ہرگز نہیں جب مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ وہابی ہو یا دیوبندی سب کے سب اس معاملے پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اس معاملے پر آج بھی مسلمان متحد ہیں اس کے اثرات کے نتیجے میں عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق وہ جنگ اتنی بڑی اور خوفناک ہوگی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا حدیث کا مفہوم ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے دب جائے گی ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا لیکن اسے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر گر جائے گا تو جہاں گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈیر ہوگا یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے جو ہر مجدون ارمیگڈون حتیٰ کہ ہندووں کی کتابوں میں مایہ ید کے نام سے موجود ہے یہودی اور ایسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں ان کی ایک نیٹو فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسلوں میں الجے ہوئے ہیں یا پھر جان بوجھ کر ان کو آیاشیوں بدماشیوں اور فرقہ پرستیوں میں الجا دیا گیا ہے دور کی بات نہ کریں پاکستان کو ہی دیکھ لیں مذہبی جماعتوں کے آپس میں مومن کافر کے جگڑے چل رہے ہیں نوجوان نسل ٹک ٹوک میں کھوئی ہوئی ہے اگر سچ دیکھنا ہے تو فیس بک پر کسی ایکٹر کے پیج کو دیکھ لیں لاکھوں فینز ان کے ہر روز نئے پوز کی فوٹو پر فدا ہو رہے ہیں میری قوم کو ان چیزوں میں الجا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان